اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے امید ہے کہ آپ سب خیلیے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان رکھیں خوش شکر و معباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے کباب اور پھر ان کباب سے پراتھا رول بنانے کے رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں تو پراتھے میں نے آپ کو بہت قسم کے میں نے سکھائے ہوئے ہیں ہر طرح کی فیلنگ کے ساتھ ہر طرح کے ذائقے والے تو آپ چل کے پراتھے بھی دیکھئے اور پراتھا کے رسپی کے میں لنک شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ کہ میں کسی لیے کسی لیے سے پراتھے بناتی ہوں تو کباب کی کباب بنانے کے رسپی آپ ضرور دیکھئے گا کہ میں نے کباب کسی لیے سے بنائے ہیں تو یہاں پہ میں پراتھے کو سیک ہوں تو آپ چل کے ویڈیو رسپی دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور جنرے کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں آپ چل کے رسپی دیکھئے اور یہاں پہ میں پراتھا فرائی کر رہوں چکن کا کیمہ ہے اور اس میں میں نے تھائی اور بریسٹ میس دونوں کا کیمہ بنایا ہے تو جس سے یہ کباب بہت جوسی اور ذائقہ دار بنیں گے سوفٹ بنیں گے اور یہاں پہ میں پاس دو بریڈ کے میں نے دو بریڈ سلائسیز کے میں نے بریڈ کرمز بنا لیے اب اس میں اس کی سارے مکسنگ کرتے ہیں کیمہ ڈال دیں اب یہاں پہ میرے پاس ایک عدد پیاز ادھرپ اور لسن کے آٹھ دس جوے ہیں اور ہری میرچے میں نے لیے ہیں پانچ عدد اور ساتھ میں ہرا دھنیا یہ دو ٹیبل سپون کے قریب لے کے اس کو میں نے دھونے کے لیے رکھا ہوئے یہ میرے پاس ہرا دھنیا ہے اور پیاز کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گی اور ان سب کو میں نے چاپ کر لینا ہے چاپر میں ڈال کے یہ میں سب کو چاپ کر کے تو کیمے مکس کروں گی ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو میں چاپ کر لوں گی دیکھیں یہ ساری چٹنی ٹائپ بند گیا ہے اب اس کو میں نکالتی ہوں اس میں سے اور اس سارے مسالے کو چکن کے کیمے میں مکس کر دینا کوئی اس کا پانی نہیں نچوڑنا کچھ بھی نہیں کرنا یہ بہت مزے کے رشمی کباب بنیں گے لیکن میں اس میں رشمی کباب میں جاتا ہے کچھا پا پیتا میں اس میں بلکل نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ تو چکن کا کیمہ ہے جو بہت سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھا پا پیتا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیف سے بنا رہے ہیں یا آپ اس کو مٹن سے بنا رہے ہیں تو تب آپ ضرور ڈالیں گے لیکن چکن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک حسب زائقہ وان اینڈ ہاف ٹی سپون بھر کے یا پھر آپ یہ بعد میں بھی چیک کیا جا سکتے لیکن زیادہ مد ہو جائے اس لیے میں نے ون ہاف ٹی سپون ڈالا ہے سرخ مرچ ڈالوں گی اس میں میں ایک ٹی سپون کٹی لال مرچے ہری مرچے بھی ہیں یہ بھی دیان رہے کٹی لال مرچ ڈالوں گی اس میں ہاف ٹی سپون سکھا دھنیا ڈالوں گی اس میں دو ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون آپ کر سکتے ہیں دو ٹی سپون میں نے اس میں ڈال گیا سکھا دھنیا پاؤوڈر سابت زیرہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون بھر کے سابت پاؤوٹے بھل سپون اس میں کریم ڈال دیں آپ ریشمی کباب ہے تو اس میں کریمی ٹیکسٹر آنا چاہیے اس کو مکیمے کو بہت اچھے سے میں مکس کروں گی اس کے لیے بھر پاس باؤل جو ہے چھوٹی ہوگیا تو اس کو میں باؤل میں سٹیفٹ کر لوں گی اور بہت اچھے مسل مسل کے یہ دیکھو بلکل دیکھیں یہ بلکل ملائم ہے اس میں کچھ بھی باقی نہیں ہے بہت اچھے ترکے سے اس کو میں مکس کر لیا اور اس کی اتنے مزی کی جو میں نے اس کو لسن ردرک اور ہری میرشہ کو میں نے گرینڈ کیا ہے پیاس کے ساتھ اس کی اتنے مزی بنائیں گے اور پھکائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ دکھاؤں کہ پیپرکا پاورڈر اس میں ڈالنا بھول گئے تھی تو ہاف ٹی سپون اس میں پیپرکا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیکھیں دوبارہ سے ایک بار اس کو جتنا بھی آپ مسل لیں بہت سوفٹ ہے بلکل سوفٹ ہونا چاہیے اس سے پتا چل دائیں کہ آپ کباب کتنے ملائم بنیں گے تو یہ جو کیمہ ہے اس کو بلکل ہی سوفٹ ہونا چاہیے یہاں پہ میں ایک پیالی لے لی ہے اس پہ ہاتھ میں پانی لگاؤں گی اور اس کو کباب کی شیپ دے اور اگ بیس میں کباب ڈالتی چاہوں گی آج کو ہلکا کر دیتے ہیں یہ کباب آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو چاہے تو پہلے کوئلے کا دم دے لیں یا چاہے تو بعد دم دے لیں یہ آپ کی اپنی choice ہے کہ آپ نے کس وقت کوئلے کا دم دینا ہے نہیں دینا وہ بھی آپ کے اپنی پسند ہے لیکن آج کل کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئلے کا دھوا دے لیا جائے بعد میں یا پہلے دینا یہ آپ کے اپنی choice ہے یہاں میں اکباب کو فرائی کر رہی ہوں جیسے کہ آپ نے یہ دیکھیں ہے کسی مہمان آجائے یا گھر کے کھانے کے لیے بھی تو آپ دن کر رکھ سکتے اس کو فریز کر دیں اور دوسرے دن بنا لیں یا تیسرے دن بنا لیں تقریباً ایک مہینے تک آپ فریزر میں یہ رہ سکتے ہیں بہت مزید کہ خوشبو بھی آرہی پورا کھباب فرائی کر لی اور کو دھوا بھی دے لیا ہے تو اب اس کو بنانے لگی ہوں جتنے باقی جو بچ گئے ہیں ان کو میں فریز کر دیا ہے اور یہ پر میں بنانے لگی ہوں پراتھے یہ گھر کا آم چکی کا آٹا ہے چھوٹے بڑے جتنے سائز کے بنانا چاہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو آج موسم آگیا ہے پراتھا رول بنیں گے ٹھیک ہے پراتھا بنانا تو سب کو آتا ہے تو یہاں پر میں نے روٹی کو بیل کے اس کو پر گھی لگا کے تھوڑا سا آٹا خوش کھاٹا اس کے اوپر دست کر لیا ہے بس اس کو رول کر لوں گی تو حض بے ضرور جتنے آپ کو چاہیے چھوٹے بڑے وہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں تو چلئے اس طرح میں بل دے لوں گی تو یہ بل والا پراتھا ہو گیا میرا ٹھیک ہے یہاں پراتھا پراتھا پرائی ہو رہا پراتھے میں نے فرائی کر لیے ہیں کباب میرے بن گئے ہیں اب اس کا سیلٹ بنانا ہے سیلٹ کیسے بناؤں گی ساتھ رہی گا وہ بھی آپ سے شیئر کرتی میں سیلٹ کیسے بناؤں گی ماشاءاللہ پراتھا آج کل کی سردی موسم میں جتنی سردی پر رہی ہے اس میں مزے کے پراتھے ملیں ساتھ میں گرنگ چائے یا کباب اور اس طرح کے کتنے مزے کے لگتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا پراتھے پسند ہے یا نہیں ہے اور یہ میں چکی کے آٹھے کے بنائی ہوں یہ زیادہ اچھے ہمیں لگتے ہیں میرے گھر میں دیکھیں دیکھیں دونوں طرف سے گو بھی کو بری کر یہ چاپر میں ڈال کے اس کو بری کر ہے بن گو بھی ہے یہ ساتھ میں ڈالوں گی کدو کشکی ہوئی گاجر جتنی گو بھی ہے اس کے ہاف گاجر ڈال لی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ڈال گی ہاف ٹیبل سپون یا ایک ٹی سپون اس میں شگر ڈال دوں گی یہ حضب زائقہ برا سکتے ہیں اور قریباً ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اس میں مٹھاس کی طرف اس کا زائقہ ہوگا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں نمک جا رہے ہے ٹی سپون کے قریب اس میں نمک چلا گیا اور ٹی سپون اس میں جائے گی کالی میرچ چلی گئی ساتھ میں جائے گی میونیز میونیز آپ نے اتنی ڈال لی ہے کہ یہ سارا کچھ بائنڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تقریباً کورٹر کپ کے قریب ہو گئی یا چار ٹی سپون جو ہے اس میں میونیز چلی گئی اب اس کو مکس کر لی ہمارا سیلی ہو گیا آپ اس میں کریم بھی ڈال سکتے دودھ بھی ڈال سکتے میں اس وقت کچھ بھی نہیں ڈال لگی اور اس کو ایسے ہی رکھ رکھ رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ رہے جو ویجری بلز ہیں اپنا بھی پانی نکلتا ہے اس لیے بہت اچھے سے مکس ہو گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں لے لوں گی ایک عدد پراتھا یہاں پہ میں پراتھا لے لیا ہے نیچے بٹر پیپر رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی پدینے کے چٹنی یہ بھی آپ لوگ اکثر بناتے ہیں نہیں بناتے تو پھر میں بتا دوں گی کس رہ بنانے ہے لیکن اس وقت میں بنا چکی ہوں میرے پاس ہے بنیوی پڑیوی یہ اس کے پر لگا دیں آپ چاہے تو چیلی گارلک سوس بھی لگا سکتے آپ کے اپنی مرضی ہے ساری کس کیسے آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ چٹ پٹی کراری سی بنے گا کرارا سو بنے گا کیونکہ اس کے اوپر یہ میونیس والا سلا جا رہا ہے ساتھ میں اس کے اوپر آپ یہ لگا دیں ساری جتنا بھر ہے آپ کے اپنی مرضی ہے اور ساتھ میں آپ اس کے اوپر کباب رکھ دیں اس کو رول لگا سکتے ہیں میں نہیں لگا رہی کیونکہ اس کے اندر آل ریڈی ہے چلیں اس کو رول کر لیتے ہیں یہ جب کھائیں گے تو ساتھ ساتھ اس کو آپ کاغذ کو علیدہ کرتے جائیں اس کو تھوڑا سا بیلنس کریں یہ ہمارے اس کو اندر کر دیں یہ زیادہ بڑا نہیں ہے کاغذ تو بٹر پیپر اس کو اندر کر دیں چیئے یہ کر دیا یہ ایک ریڈی ہو گیا دوسرا بھی اس دیکھ سے میں کر لوں پھر آپ کو اگلا طریقہ شیئر کرتی آپ کے ساتھ اس کے پر پھر سے میں نے چٹنی لگا دی اور ساتھ میں چلی گارلک سوس ہے یہ دیکھیں یہ اس پر لگا رہی ہوں جس طرح جو چاہے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور یہ کباب ملٹی پرپرنز کباب ہیں آپ کسی وقت یہ بنا کے میں نے فریز کر دی ہیں جو کیمہ باقی بچ گیا جو کباب بچ گیا وہ میں فریز کر دی ہیں اس طریقے سے بنائیں بنا کے رکھیں جب بھی دل کر نکالے کھائیں آگر رمضان آرہ ہے تو رمضان میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اس سے بہت سوفٹ ہو جاتا ہے جو آپ کا پراتھا رول ہے بہت مزیق ہو جاتا ہے بھر کر لگائیں اس طریقے سے پرسات میں کباب رکھیں کم زیادہ چھوٹے بڑے کباب بنانا یہ آپ کی اپنی چوئے سے کتنا آپ نے بڑا رکھ نہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایسے رول کر کے اس کو یہاں پہ میں نے دونوں لے لی ہیں اب اس کو کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں بڑے بڑے بنائے ہیں تو یہ ہے کہ کام جلدی ختم ہو جاتا ہے بجائے سے آپ نے کاغذ اس کے اندر ہے اس کو کھول دی جائیں اور بناتے جائیں کتنا اچھا سے ہو گیا ہے اس کو بھی کٹ لیتے ہیں اس کو بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے جس طرح سے بھی آپ رول کر رائے پارٹیز میں بنائے یا پکنک پر لے کے جائیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے کتنا اچھا یہ لگ رہے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کیسی لگی آپ کو آج میری یہ ریسپی بتائیے گا اور فیڈبیک دی جائے گا ملتے ہیں ایسی نئی مزدار سی گرمہ گرم سی ریسپی کے ساتھ چٹ پٹی سی ریسپی ساتھ